سویل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں مصبت لہر ہے پوزیٹیف لہر ہے جو کہ عوام میں جا رہی ہے اور وہ ہے فوریکس اور ڈالر ڈالر جو ہے دن بہ دن جو ہے الحمدللہ سستہ ہو رہا ہے سر اور یہ جو ہے اس کا کریڈٹ ایک ہی بندے کو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں بلکل درست کہہ رہے ہیں دیکھئے ڈالر ایک ایسی بینچ مار بن چکا ہے کہ پاکستان کے اگر حالات بہتر ہونے ہیں یہ حالات موشی حالات خرابی کی نشاندہی ہے ڈالر کے ساتھ لوگ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں باقی انڈیکیٹرز مشکل ہوتے ہیں عام آدمی کو سمجھ نہیں رہتے ہماری ایکسپورٹ کام ہو رہی ہے گورنمنٹ کے مختلف بادیں نارے ہوتے ہیں اور ہے تو یہ سب سے بڑا بینچ مار کے آپ کی موشی صورتحال انتہائی خراب ہے عام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اور پٹرولی مسنوات ہو بجلی ہو ہر چیز مہنگی آپ کی ہونے جا رہی ہے وہ کسٹرکشن مٹیریل ہو خود سے انداز ہو جاتا ہے اور جب ڈالر کم ہونا شروع ہوتا ہے تو قدرے لوگ کو ریلیس ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا موجود ہے کہ اس کی قدر کو جو ایک آرٹیفیشل طریقے سے بڑھائی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے والا ہے اگرچہ کہ نگران کچھ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا جب الیکشن ایکٹ کے سیکشن ٹو تھرٹی میں مینڈمنٹ ہوئی تو ان کو ایمپاور کیا گیا کہ اس مرتبہ نگران حکومت کو کچھ بڑے معاشی فیصلے کر سکی گی لیکن ڈالر کی قدر کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ بلکل خموشی تھی کوئی ایکشن نظر نہیں آنا تھا ایک پینک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت بھی مزدسل اضافہ ہو رہا تھا اس کو بھی جو سٹیب آس سے ڈالر کے ساتھ لنک کر کے اس کو مسلسل اس کے پر سٹیائک کھیل رہے تھے تو پھر ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف حافظ آسف مونیر صاحب نے جب وزرز کرنا شروع کیا وہ ایکٹیو ہوئے پہلے وہ لاہور پہنچے لاہور میں تاجون سب ملاقات ہوئی پھر کراچی میں گئے تو جس انداز سے انہوں نے دو ٹوک نہ صرف جو ریلیونٹ کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو میسیج دیا بلکہ انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا جس سے بہت سے انہوں کے لئے پریشانی ہوئی بلکہ جو ڈالر کی سمگلنگ میں ملوث تھے اور جو اور ایسے فیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اندر مہنگائی کتائی پنتے تھے تو ان کو ایک بڑا کلیر کٹ نہ صرف میسیج گیا بلکہ اسی رات سے ہی عملی دامات بھی شروع ہوئے کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ایف آئی ایکٹیو ہوئی ایجنسیز کو ایکٹیو کیا گیا تو اس کے نتیجے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے اگر مزشتر روز کی میں آپ کو بات کر سکوں تو پہلی مرتبہ مجھے سن کر حیرانی ہوئی اسلامباد کے اندر جو اسلامباد کی ایکسٹینج اسو تھی جہاں بھی جو ان کا نیٹ پر کام کرتا ہے کل اسلامباد کی ایکسٹینج مارکیٹ میں ڈالر کریٹ اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک کے مقابلے تین روپے کم تھا انٹر بینک میں سات روپے کمت تھی جبکہ اوپن مارکیٹ تو چار پہ تھی یہ سانوں بعد ایسا دیکھنوں پر ملے